بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب ہوئی دیکھیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرنڈز آج میں جو آئی میک اپ کرنے جاری ہوں وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آئی میک اپ ہیں سب سے پہلے میں نے آئیس کو بلکل پریپیر کر لیا ہے آئیس پریپیر کرتے ہوئے نہیں دکھائے کیونکہ کئی مرتبہ آپ لوگوں کو دکھایا ہے ہم نے کس طرح سے آئیس کو تیار کرتے ہیں آئی برو بنانے کے بعد میں نے سب سے پہلے جو لیا ہے وہ سلور کلر لیا ہے کیونکہ میں آج جو ان کی آگ کے اوپر کام کرنے جاری ہوں وہ سلور آئی بیس کے ساتھ ہے سلور آئی بیس لگانے کے بعد میں نے جو سب سے پہلے کلر لیا ہے وہ ذرا لائٹ محرون سا ہے محرون کلر کو بلینڈنگ برش سے لے کے اچھی طریقے سے بلینڈ کر دیا ہے شیڈ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہوتا ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا اور محرون کلر لیا اور اس اچھی طریقے سے بلینڈ کر دیا ہے بلینڈ کرنے کے بعد پھر کورنر پہ میں نے بلیک کلر لیا ہے بلیک کلر کو بھی اس کے ساتھ بلینڈ کر دیا ہے تو پھر یہ مزید انہینس ہو گیا کلر اور اس کے ساتھ یہ بہت ڈارک سا لگ رہا تھا اور یہ بہت اچھا سا لگنے لگیا کیونکہ یاد رکھیں جب ہم کٹ کریز بناتے تو جو اوپر کا شیڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا دارک کی ہو تو ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ بیٹ میں ہم نے تھوڑا سا لائٹ شیڈ دینا ہوتا ہے اس کے بعد ایک فلیٹ برش لینا ہے فلیٹ برش لینے کے بعد ہم نے آئیس کنسیلر لیا ہے اور آئیس کنسیلر کو لے کے ہاف آئیس کے اوپر لگا دیں گے ہاف آئیس سے میں نے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے کیونکہ اینڈ کے اوپر میں نے پھر سے برش سے کلر اس کو اینڈ پر مکس کروں گی فرینڈ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدیل دیسے آج میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو لگ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ تھانکس کہ وہ میرے چینل کو دیکھتے ہیں اور اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں فرینڈ اس کے بعد میں نے اسی فلیٹ برش سے پنک کلر لیا ہے جس طرح سے میں نے پچھلے آئی میک اپ پہ یلو کلر لیا تھا اسی برینڈ کا میں نے پنک کلر لیا ہے اور پنک کلر لے کے اس کو پھر اسے فلیٹ برش سے لگا دیا لگانے کے بعد پھر کورنر کو کٹ کریس کے اندر مکس کر دیا یعنی کہ ایسا نہ لگے کہ وہ جو کنسیلر آپ نے لگا ہے وہ اینڈ پہ جا کے بلکل سپرائٹ سا لگ رہا ہے ایسا نہیں ہم نے کرنا ہے برش سے لے کے ہم نے اس کو مکس کر کے اسی کنسیلر میں مکس کر دینا ہے پھر ہم نے سیلر لگائے لیکوڈ سیلر لیا ہے آپ لیکوڈ بھی لگا سکتے ہیں کرسنین کا بھی لگا سکتے ہیں سیلر آپ کی اپنی مرضی کا کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ چنگز لیے ہیں تھوڑی سے موٹے ہیں چنگز اس کے لیے کے اسی فلیٹ برش کے ساتھ میں نے ٹیپ ٹیپ کر کے بٹھال دیا ہے عام سے یہ چنگز ہیں تو اس لیے مارکٹ میں ایزیلی آویریبل ہیں کہیں سے بھی آپ لوگوں کو ایزیلی مل سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے نیچے والی جو آئیس نے اس کو ہم نے اسی محرونی شیڈ سے محرونی شیڈ لگا دیا ہے پھر ہم نے لاس میں بلیک کلر ایک پھر ایک پتلے اور فلیٹ برش کے ساتھ لگا کے مکس کر دیا ہے پھر ہم نے لائنر لینا ہے لائنر ہم نے اوپر آئیس پر پورا لگانا ہے لیکن نیچے والی آئیس کا ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم پورا نہ لگائیں میں اکثر ہی جیل لائنر یوز کر رہی ہوتی ہیں تو جیل لائنر کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ایسی چل رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے ڈرائے ہوتے ہیں اگر وہ ڈرائے ہو جائیں تو آپ لوگ پریشان نہ ہو اس کے اندر کوئی سابی بی بی آئیل وغیرہ بھی آپ مکس کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ لگا سکتے ہیں آج میں نے وائٹ لائنر کے ساتھ آئی میک اپ نہیں کیا یہ میں نے بلیک کلر کی کاجل کے ساتھ آئی میک اپ کیا ہے اور اس کے بعد اسی فلیٹ برش کے ساتھ لے کے میں نے جو لائنر تھا نیچے سے اس کو تھوڑا سا انینس کر دیا اور یہ جو کونے پہ بلکل تھوڑا سا وہاں سے میں نے لائنر کی لائن چھوڑی ہوئی تھی وہاں پہ بھی وہی آئیس پرائمر وغیرہ لگا دیا فرنڈز آپ ہمیں اچھے اچھے کمیٹس کیا کریں کہ آپ لوگ کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیں گے ہم آپ کے کمیٹس کے مطابق ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں آپ لوگ کو زیادہ پسند ہیں وہی چیزیں ہم زیادہ سے زیادہ بنائیں اس کے بعد ہم نے آئی لیشز لیے ہیں لیشز آپ نے ذرا اچھی کالیٹی کے لینے ہیں لیشز لینے کے بعد ہم نے لیشز لگا دے لیا یہ دیکھیں بلکل میرا آئی میکپ بلکل ریڈی ہے کورنر پر آپ کو جو لین نظر آ رہی ہے آپ اس سے پریشان نہ آئے وہ ہمارے کلائنٹ کی نیچرل لین ہے ہم نے بہت کوشش کی اس کو چھپانے کی کوئی سا بھی ہائی لیٹر سلور گورڈن لگائیں گے تو وہ ویسے بھی چھپ جائے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا تینک یو فور واشنگ می چینل